موسیقی 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 بھارت ایک طرح باتچیت کرتا ہے دوسری طرف ان منصوبوں پر کام بھی جاری رکھتا ہے دیکھیں جی یہ جو انڈس وارٹر کمیشنر کی میٹنگز ہیں میں سمتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے میٹنگز میں ایشوز کو ریزال بولنا چاہیے لیکن انڈیا ہمیشہ ان میٹنگز کی آڑ میں چیزوں کو سٹالان کرتا ہے پاکستان کا راستہ رکھتا ہے اور میٹنگ در میٹنگ جو ہے ہوتی جاتی ہیں کسٹسکشن اس کی جاری رہتی ہے اور الٹی میٹی پراجیکٹ ٹورڈز افیٹ اکمپلی جو ہے وہ چل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلنائی اور پکال دل پراجیکٹ جو ہے انڈیا نے اس کی انفرمیشن بیس سو بارہ جولائی اور دسمبر میں دی تھی اس کے بعد دو بار اس پر بات ہو چکی ہے اگر تیسری بار بات ہونی ہے تو یہ کنکلوسیو ہونی چاہیے لیکن جیسے کہ خبروں میں آ رہا ہے کہ پھر مزید میٹنگ ہو گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت تو کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے آج پاکستان کمیشنر کو اس کا ریکارڈ فلیور کرنا چاہیے تھا اور نیوٹرلکس پر جا کورٹ آف اربیٹریشن کے لیے نوٹس کی تیاری ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اس سے گائیڈ لائن لینے چاہیے تھی وگرنہ یہ تو وہ پہلے کی طرح کولوگ کے بیل کی طرح اگر ہم چلتے رہیں گے تو پھر انڈیا تو پروجیکٹس بناتا جائے گا اور پھر ہم جو ہے اسی طرح ہاتھ ملتے جو ہے وہ رہ جائیں گے کہ انڈیا تو ہمارا دوست ملکنی اینیمی کنٹری ہے اس کا تو کام یہی ہے لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح کنٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جماعت علی شاہ صاحب میں ڈاکٹر پرویز آمیر صاحب کی طرف آتا ہوں اسی چیز کے اوپر بات کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحب جو بات جماعت علی شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ بیس سو بارہ میں اس کے بارے میں بتایا گیا پہلے باتیں ہو چکی ہیں اب تو کنکلوزف بات ہونی چاہیے تھی لیکن ایک بار پھر بھارت نے پاکستان کے اعتراضات کو مسترد کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماضی میں بھی کشنگا بگلی آر ڈائم یہ تمام آپ کے پاس موجود رہے ہیں جب وہ بن جائے گا تو پھر انٹرناشنل کوٹ آو اپلیٹریشن میں جانے کا کیا فائدہ ہوگا کیا اب کی بار بھی یہ جو دو منصوبے ہیں یہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا لگ تو اسی طرح رائے جی اس کو کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہم نے یہ پریسیڈنٹ خود سیٹ اپ کیا ہوا ہے جماعت علی شاہ صاحب اس کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو دو تین پہلے شروع کے پروجیٹس ہیں ان کے اندر ہم نہ وزٹ کرتے تھے نہ ہم نے ان کو لیوے دیا انڈیا کو اس وقت ہر پانچ سال کا جس وقت وہ آگے تک آگیا اس کے بعد ہم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا ہوئے تو ہم نے خود یہ پریسیڈنٹ سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس وقت بن رہی ہے وہ ورلڈ بینک بھی پیچھے اس میں سے ہٹ گیا چناب کے اوپر صرف یہ سوالکورٹ والا نہیں ہے یہ پانچ پروجیٹس ہیں موڈی صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ اس کو ہیتے ہیں بلاڈ اس ٹکر دین وارٹر تو یہ تو دوسری طرف جانتا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسری سے سٹینگل کیا جائے دک صاحب وہ تو چاہ رہے ہیں بھارت تو چاہ رہے ہیں ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کریں وہ تو ڈیم پر ڈیم بنا رہا ہے میری بات سنیں نا وہ اپر رپیرین ہے ہم جانسا باقی پانی تو اس کے ہاتھ کے اندر ہم اس کو یہی ہے کہ آپ اس کو جانسی نا ایک سر میٹنگ کے اوپر نہیں رکھیں جیسے ٹریڈیشنی رہا ہے سال میں ایک دب ملی ہے آپ کہیں جیسے ہم آج دب آپ کو ملیں گے اگر نہیں کرتے بی ٹیکیو تو آئی دی کوٹ آرپٹیشن یا ہم جدہ آپ کو باہر جانسی کمیشن کے اندر لے گیا ہے کوٹ جسٹس میں لے گا جاتے ہیں دیکھیں اس میں جو اللونسز دی ہیں وہ جماعت علی شاہ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کوویننٹس میں کیا اللونسز دی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو سنگل لگا کر جونسا نیچے والا رپیرین اس پر بیڑا گر کر دیں جو کہ انڈیا در پر ہوا ہوا ہے جماعت علی شاہ صاحب اب یعنی اگر بھارت ڈیم پہ ڈیم بناتا ہے اس کے لیے پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے ایسا نہ ہونا ماضی کی طریقے سے آپ بہتر جانتے ہیں ساری چیزیں اعتراضات آپ پر بھی بہت سارے اٹھے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ موقع دیتا رہا بھارت تعمیر کرتا رہا اور ہم نے اس وقت بات کی انٹرناشنل کورٹ میں لے کے گئے جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی اس وقت تو کچھ نہیں تھا حاصل حصول کچھ نہ ہو سکا دیکھیں جی اس میں جو حیرارکی ہے کہ انڈس کمیشنر ہے پھر گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے بعد نیٹرل اکسپرٹ ہے جو کوٹ آف آر بیٹریشن